بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ بیان کرنا بھی ضروری لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آواز چونکہ عام گفتگو ہے عام مجلس سے آواز دور تک جاتی ہے شاید مناسب نہ ہو بہت ہی مبھا منداز ہے آخری مسئلہ یہ کہ عامال شب قدر وہ خواتین بھی انجام دے سکتی ہیں جو اس وقت پاکیسگی کے عالم میں نہ ہو حتی یہ کہ جن کے روزے اس وقت تو ساقت ہو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا جن کی واجب نمازیں اس وقت حرام یہ تو مسئلہ ہے کہ نجاست کے عالم میں نماز معاف نہیں ہے نماز حرام ہو جاتی ہے تو نمازیں جو بالکل ساقت روزے بھی جو فی الحال نہیں ہیں بعد میں قضا کرنا اس کے باوجود عامال انجام دینے میں کوئی حرج نہیں صرف دو چیزوں کا خیال کرتے ہو کہ وہ تمام عامال جو نماز کی شکل میں ہیں وہ ساقت وہ نہیں انجام دیے جا سکتے ہیں چنانچہ عملِ قرآن ہو سکتا ہے دعاِ جوشنِ کبیر ہو سکتی وہ جو شبِ قدر کی دو رکھت نماز ساتھ قل ہو واللہ والی ان خواتین پر وہ نماز ساقت پڑھی نہیں سکتی زیارتِ امام پڑھیں گی لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی چھے دن کی قضا نمازیں یہ انجام نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ باقے نمازوں کو چھوڑ کر شبِ قدر کے سارے عامال انجام دیے جا سکتے ہیں اور نمبر دو کوئی بھی عمل اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا نمازیں تو خیر بلکل ہی جائز نہیں باقی تمام عامال جائز ہیں لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی عمل کے دوران قرآن کی کسی آیت اللہ اور احتیاط کے اعتبار سے چاردہ معصومین کے ناموں کو مس نہیں کیا جا سکتا قرآن سر پہ رکھنا اس کی اجازت قرآن کو کونے سے پکڑ کے کھول کے اپنے سامنے رکھ لینا اس کی اجازت دعا جوشنِ کبیر جس میں اللہ کے ایک ہزار نام دعا جوشنِ کبیر میں تو سوائے اللہ کے نام اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ فقرے کی تقرار کو چھوڑ دیں ایک ہزار اللہ کے نام دعا جوشنِ کبیر پڑھی جا سکتی ہے چھوئی نہیں جا سکتی نمازیں ساری ساکت باقی تمام عامال انجام دینا جائز ہے صرف اس کا خیال کرتے ہو کہ براہ راست جسم کا کوئی حصہ قرآن کی آئر اللہ اور معصومین کے نام سے ٹچ نہ ہونے پائے زبان سے ادائیگی میں کوئی بابندی نہیں موسیقی